پیپ میں گیس رہتی ہے چڑھنی بھی کھاتے ہیں آپ کے بتاتے ہوگا گیس رہتی ہے دیکھو میرے مہترم بھائیو یہ دیکھو یہ کھانا ہے یہ کھانا جب سامنے آتا ہے ہماری آنکھیں کھانے کو دیکھتی ہیں اور اس کھانے کو دیکھ کے وہ برین کو اس کا امیج دیتی ہیں یہ گیس کی ہوتی اس کو سمجھ لو یہ تضابیت کی ہوتی اس کو سمجھ لو یہ کھانا سامنے آیا آپ کی آنکھوں نے کھانے کو دیکھا اور اس نے برین کو میسج کیا اب برین نے اس امیج کو لیا اور اس کو دیکھ کے جو برین ہے وہ کھانے کو دیکھ کے اس کی تصویروں میں جو جو پڑا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے وہ سیکریشن پروڈیوز کرتا ہے لیکن جب یہ کھانا سامنے آیا اور ہمیں کھانے کو دیکھنے کے باوجود ہماری فکر یہ تھی کہ ابھی میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو آنکھوں نے کھانے کو دیکھ کے اس کی امیج لی اس نے برین کو دی اور برین کہاں مصروف ہے کہاں انگیج ہے دوسرے کاموں میں تو جب وہ دوسرے کاموں میں انگیج ہوگا تو جو برین برین کو آنکھوں نے پکچر دی ہوگی کیا اس کو وہ ملے گی جب اس کو تصویر ہی نہیں ملے گی تو وہ اس کو حضم کرنے کے لئے سیکریشن منائے گا جب وہ سیکریشن ہی نہیں منائے گا تو وہ کھانا آپ کے اندر جا کے سڑے گا جب وہ سڑے گا تو اس سے گیس پیدا ہوگی اس سے گیس پیدا ہوگی اس کا حل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا انشکرتم لا عزیدنکم اگر تم شکر کروگے ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے شکر کرنا کیا ہوتا ہے شکر کرنا ہوتا ہے تعریف کرنا شکر کرنا کیا ہوتا ہے تعریف کرنا اس کو سینٹیفکیلی سمجھو یہ تھا کھانا اب اس کی تعریف کیا تھی مثلا یہ مٹن ہے آپ کہتے ہیں مٹن کتنا اچھا بنا ہے مٹن کا ذائقہ کتنا اچھا ہے مٹن کی خوشبو کتنی اچھی ہے مٹن کا رنگ کتنا اچھا ہے جب آپ مٹن 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 کہو گے سائنس کہتی ہے یہ برین ورڈز کو نہیں سوچتا جو بولتے اس کے ایمیج کو سوچتا ہے تو جب آپ نے مٹن 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 کہنا تھا تو آپ کے برین کو پکچر کس کی ملنی تھی مٹن کی تو جب اس کو مٹن کی پکچر ملنی تھی تو اس نے اس کو حضم کرنے کے لیے سیکریشن پرڈیوز کرنی تھی جب وہ سیکریشن پرڈیوز ہو جانی تھی اس کھانے کو حضم ہو جانا تھا جب اس نے حضم ہو جانا تھا تو گیس نے پیدا نہیں ہونا تھا یعنی دوسرے لفظوں میں جب کھانا سامنے آئے تو کوئی اور بات سوچنی کہیں اور دھیان لے جانا نہیں ہے اس کھانے کی تعریف کرنی ہے جب اس کھانے کی تعریف کرو گے تو یہ کھانے کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا بڑھا دے گا